بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرفیم لبرز بہت ہی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر پیش ہیں آج اس فراغنس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ ہے جی اود اینڈ روزیز فرام دا ہاؤس آف احمد المغربی اس کی بائے کرنے کی جو سیمپل سی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کا انٹرنیٹ پر بہت زیادہ ریویوز کو ریڈ کیا اور ویڈیوز کو دیکھا جس میں یہ بتایا جا رہا تھا یہ بہت زیادہ لاؤڈ پرفومنس کے ساتھ اچھی پروجیکشن کے ساتھ ایک بہت بڑیہ اور کمال فراغنس ہے آئے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے یہ کیسی محسوس ہوئی آئے کہ ہائپ وردی ہے یا نہیں اس کو بائے کرنا چاہیے کہ نہیں بائے کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اس کی جو پرائس ہے وہ ہے پچتر سو روپے سب سے پہلے پرائس پچتر سو روپے اس کا بوکس چیک کریں بوکس پہ بلیک کلر کے روزیز اور گولڈن کلر میں اود این روزیز مینچن ہے یہاں پر اس کا جو ہے بیچ نمبر ایکسپائری مینچن ہے اور یہاں پر اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا احمد المغربی کا لوگو اور یہاں پر اس کی کنسنٹریشن اود اے پرفا اور سکسٹی ایمل کا جوس اب اس کی انر سائیڈ پر آتے ہیں اندر سے بوتل کیسی ہے اندر سے دیکھیں جی بہت چھوٹی سی بوٹل ہے بوٹل تو دیفنیلی بہت زیادہ خوبصورت ہے پرائس بھی پچھتر سو روپے ہے اور اس کے جو کیپ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا احمد المغربی کا لوگو آپ دیکھتے ہیں اب اس کو نیچے کرتے ہیں یہ نہیں گرید تو آپ ایک چیز دور بتاتا چلوں کہ اس کی جو کیپ کا ویٹ ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہے آپ ڈائریکٹلی جو ہے اس کو اس سے بالکل بھی کیری نہ کریں اور ایک ہوت چیز بتاتا چلوں کیونکہ 60 ایمل کا جوز اس کی سینڈ پروفائل جیسے میں نے اس کو فرس ٹائم سنیف کیا تو مجھے یہ ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی لیمن کو پھوٹ پڑا ہو بہت زیادہ لیمن سیٹرس کے نوٹس جو ہیں میرے اوپر کسی نے دے مارے اور اس کے بعد جیسے یہ ڈرائی ڈاؤن ہوتی گئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میں نے پانی اپنے اوپر چھڑکا ہوا ہے گلاب کا ایسے ارکیہ گلاب پاکستانی مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا ایونکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ مشہور ہیں ارکیہ گلاب کے سپریز وغیرہ اور بوٹلز وغیرہ ایسی لی مل جاتی ہیں تو یہ اس ٹائپ کی فراغننس ہے نہ یہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے نہ اس کی پروجیکشن ہے ایون کسی فراغننس بھی بلکل بھی اچھی نہیں ہے پچھتر سو روپے میں ساٹھ ایمل کا جوز یہ بہت زیادہ اس نے مجھے اداس کیا بہت زیادہ ناراض کیا اور اس ہاؤس سے ابھی میری سب سے پہلی بائے ہے اور اس سے میرا دل اٹھ چکا ہے چونکہ پچھتر سو روپے میں ساٹھ ایمل کا جوز اور جو بلکل بھی قابل نہ ہو تو دل ٹوڑ جاتا ہے ایسے نا تو میرا آپ لوگ کو مشورہ یہی ہے ایک بھی شورٹ کرنے لگے ہیں مشورہ یہی ہے کہ جو بھی کسی بھی ہاؤس کی فراغننسز آپ بائے کریں پہلے اس کو ٹیسٹ کریں پھر اس کے بعد بائے کریں اتنا مہنگائی کا دور ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے فراغننسز کو ٹیسٹ کر کے پھر بائے کیا کریں تو میں اس سے بہت زیادہ خفا ہوں بلکل بھی فراغننسز اچھی نہیں ہے نہ اس کی پرجیکشن ہے نہ اس کی لاسٹنگ ہے نہ یہ سینٹ پروفائل اس کے اچھی ہے اگر لاسٹنگ بھی نہ ہو پرجیکشن بھی نہ ہو بہت شکریہ